زمانہ گزر گیا خوصِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردہ کیے ہوئے ایک ہزار کے قریب وقت گزر گیا لیکن آج بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں قریب حوال کو پردہ کیے ہوئے آج سو نو سال کا زمانہ گزر گیا لوگ آج بھی قریب نماز کو یاد کر رہے ہیں سید سالار مسعودِ غازی کو پردہ کیے ہوئے ایک ہزار سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا لیکن آج لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں آلہ حضرت کو پردہ کیے ہوئے ایک سو دو سال کا زمانہ گزر گیا لوگ آج بھی آلہ حضرت کو یاد کر رہے ہیں تام مفتی آزم ہندو کو پردہ کیے ہوئے چالیس سال کا زمانہ گزر گیا لوگ آج بھی مفتی آزم کو یاد کر رہے ہیں شہجی میاں کو پردہ کیے ہوئے تقریباً ایک سو پندرہ سال کا وقت گزر گیا لوگ آج بھی شہجی میاں کو یاد کر رہے ہیں تاجو شریعہ کو پردہ کیے ہوئے دو سال کا زمانہ گزر گیا لوگ آج بھی تاجو شریعہ کو یان کر رہے ہیں ہم نے دنیا کا جائزہ لیا ہے کسی کا باپ مر رہا ہے بیٹا بھلا دے رہا ہے بیٹا مر جائے تو بی 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 بھلا دیتی ہے بی بی مر جائے سوہر بھلا دیتا ہے دوست مر جائے تو دوست بھلا دیتا ہے ارے پڑوسی مر جائے تو پڑوسی بھلا دیتا ہے لیکن کیا بچہ ہے کہ آج بھی ان اللہ والوں کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ والوں نے اللہ کو راضی کیا ہے رسول کو راضی کیا ہے اللہ نے ان کی محبت دن لوگوں کے دنوں میں لال دیا نارے تکدی نارے رسالت نارے رسالت مطلق اعلیٰ حضرت بیدان اعلیٰ حضرت بیدان غریب نوار جشنِ غریب نوار اللہ فرقان منزلی چاہ نارے تکدی ولی سدارے فانی میں ولی سدارے فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ولی سدارے فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں سمی پہ چانداروں کی ترہاں تابندہ رہتے ہیں سمی پہ چانداروں کی ترہاں تابندہ رہتے ہیں حضرات انہی نیک بندوں میں ایک شخصیت خواجہ غریب نواز کی بھی ہیں انہی اللہ کے مقبول بندوں میں ایک شخصیت خواجہ غریب نواز کی ہیں جنہیں دنیا عطائے رسول کہتی ہے جنہیں دنیا نائب رسول کہتی ہے جنہیں دنیا فاجہ فاجبال کہتی ہے جنہیں دنیا عطائے رسول کہتی ہے وہ میرے فاجہ وریب نواز رضی اللہ تعالی عنہو ہیں پیدا سنجر کی سرزمین پہ ہوئے ہیں خوراسان کے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر بعد میں میرے فاجہ تشریف لائے ہیں آؤ ذرا دیکھو تاریخ اٹھا کر کے آج اس ہندوستان کی سرزمین پر تم اپنی زندگی گزار رہے ہو آج اسلام کے جس گلشن میں تم بہتے ہوئے گلشن میں جو ساسے لے رہے ہو یاد رکھو یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے اسلام پری پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اسلام پری دکتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اسلام پری صعوبتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کئیسی کئیسی جنگیں ہوئی ہیں اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے لیکن آؤ ذرا دیکھو کبھی اسلام تلوار کے ذریعے لوگ کہتے ہیں پھیلا ہے لوگ کہتے ہیں اسلام پرچی سے پھیلا ہے لوگ کہتے ہیں اسلام بھالے سے پھیلا ہے لوگ کہتے ہیں اسلام نیزے سے پھیلا ہے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے میں کہوں گا ارے نابان اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے دنیا کے دنیا دار نے کہا ارے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے تو کس سے پھیلا ہے اسلام برچی سے نہیں پھیلا تو کس سے پھیلا ہے اسلام نیزے سے نہیں پھیلا تو کس سے پھیلا ہے ہم نے کہا سن جو چیز تلوار سے پھیلتی ہے جو چیز برچی سے پھیلتی ہے جو چیز بھالے کے ذریعے پھیلتی ہے اس کا اثر تب تک رہتا ہے جب تک تلوار کا اثر رہتا ہے جب تک نیزے کا اثر رہتا ہے جب تک طاقت کا اثر رہتا ہے ایک تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو تلوار کا اثر تو کب کا ختم ہو گیا تو اسلام تو کب کا ختم ہو جاتا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے اسلام میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے رامی کے کردار سے پھیلا ہے ظلم و صدم نہ تہشر کر دی خنجر سے نہ تیرو سے ظلم و صدم نہ تہشر کر دی خنجر سے نہ تیرو سے دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاقی شمشیر باہ 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 اسلام کئی سے پھیلا آج اگر ہندوستان کا آپ جائزہ لیں گے تو ہندوستان کی سرزمین پر اسلام لانے والی شخصیتیں بہت ہیں میں فاجہ غریب نواز کی شخصیت پر ایک قریب سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں علماء اکرام میں ان کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کی اسلام ہندوستان میں لانے والی شخصیتیں بہت ہیں تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر خانوک اے آزم کے دور میں بہرین کو فتح کیا گیا بہرین کو جب فتح کیا گیا وہاں کے حاکم عمر بن آ حکم ابن آس کو بنایا اور حکم ابن آس جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر تجارت کی غرض سے آئے تھے کالی گھر کے علاقے میں جس کو آج کیرلا کہا جاتا ہے کتنے پندرہ سولہ نوجوان تھے پندرہ سولہ افراد پر یہ قابلہ آیا تھا ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے کپلے کا کاربار کرنے کے لیے حضرات انہوں نے دکان لگائی سمندر کے کنارے پر لیکن کیا دیکھتے ہیں پڑوس میں غیر مسلموں کا گاؤ تھا دیکھو اسلام تلوان سے نہیں پھیلا ہے میں کوئی بات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پھر خواجہ کری نواز کی شخصیت کو بیان کر کے تقریر کو ختم کر دوں گا حضرات وہاں غیر مسلموں نے کیا دیکھا جب جب نماز کا وقت ہوتا ہے مسلمان اپنی مارکیب بند کر دیتے تھے مسلمان اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے خرے ہو جاتے تھے وہ غیر مسلم کہتے تھے یہ کس کے لیے چھک رہے ہیں یہ کس کے لیے رسجنے میں جا رہے ہیں تو کسی نے کہا یہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں ان کا تھوڑا شوق بڑا لاؤ کیوں نہ ان مسلمانوں سے بات چیت کی جائے آئے مسلمانوں کے پاس میں کپڑے کا کاروبار تھا کپڑا لے کر کہ آئے تھے عرب سے تجارت کی ضرق سے آئے تھے جب کپڑے کا کاروبار انہوں میں زی ایک غیر مسلم نے کہا بھائی میں یہ کپڑا خریدنا چاہتا ہوں تم کتنی قیمت میں دوگے اس مسلمان نے کپڑے کا تھان اس کے سامنے رکھا اور کہا بھائی اس کی قیمت تو اتنی ہے لیکن میں اس کی قیمت اتنی کم لوں گا اس نے کہا اتنی کم قیمت کیوں لے رہے ہو تو کہا کہ کم قیمت میں اس لیے لے رہا ہوں اس کپڑے کے اندر عیب ہے وہ عیب میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کپڑے کے اندر ساکھ پڑ جاتی ہے اگر اس کا کوئی تار کھیچ لیا جائے تو ایک تار ساکھ پڑ جاتی ہے کہا اس کے اندر یہ عیب ہے اس وجہ سے میں اس کی کم دام لے رہا ہوں اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا عیب نہیں تھا تم مجھے نابی بتاتے تب بھی مجھے میں لے ریتا اب اس مسلمان نے کہا کہا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے گراہت کو دھوکہ مت دینا جب بھی گراہت تمہارے پاس میں آئے تمہاری دکان پہ آئے اس کو دھوکہ مت دینا اللہ وقت پر کیا پیغام ملتا ہے مسلمان کیا اپنے ارزاں کو اپنے کردار سے کیا پیغام ہم پہ دے رہے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے اگر اس کا نوٹ بھٹا ہوا ہوگا گٹی کے بیچ میں چھپا کر کے دیں گے تاکہ ہمارے پاس سے چلا جائے آج مسلمان کیسا تجارت میں دھوکہ کر رہا ہے مرچوں کی اندر گیرو ملا کر کے بیچنے والے دھنیوں کی اندر پالیس ملا کر کے بیچنے والے آج تجارت میں کیسی خیانت کی جا رہی ہے یاد رکھو پیارے مسلمانوں وہ مسلمان تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم فار ہوئے تاریخیں پڑھا ہو کر آج ہمارا ذہن بدل گیا ہے آج ہم چاہتے ہیں پیسہ ہمارے پاس آ جائے آج ہم چاہتے ہیں دولت ہمارے پاس آ جائے یاد رکھو پیارے مسلمانوں وہ مسلمان تھے دکھایا کہا اس کپڑے کے اندر یہ عیب ہے اس لئے ہم اس کو سستہ بیچ رہے ہیں حدیث پاکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں اب تاجر سدو کو مان نبیین اور سندبین اور شہدائی اور سالحین جو ایمانداری سے تجارت کرے گا جو سچائی سے تجارت کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا سندبین کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ ہوگا سالحین کے ساتھ ہوگا اس بات کا اتنا اثر غیر مسلموں پہ پڑھا تھا کہ پوری بستی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی اور یہ کہنے لگی جن کے نبی کے فرمان فرمان کی یہ شان ہے اس نبی کی عظمت و شان کا جب آجے کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے آج بھی کالی کا کیرلا کے علاقے میں جاؤ ان کی نسل آج بھی کیرلا میں موجود ہے اب آؤ دیکھو اسلام عمر باروں کے آزم کے دور سے ہندوستان کی سرزمین پہ آ گیا تھا لیکن اباؤر آگے پڑھو کربلا شریف کا جب واقعہ ہوتا ہے کربلا شریف کا واقعہ سنہجری اکسک میں ہوتا ہے اور سنہجری اکسک کے بعد میں 22 سال جب گزر جاتے ہیں اور جب دور آتا ہے حجاج ابن یوسف کا جو حجاج ابن یوسف وہاں کا گورنر بنا حاکم بنا اس کے دور میں عرب کی کچھ لڑکیاں جہاز کے ذریعے کچھ لوگ جہاز کے ذریعے ہسندھ کی طرف آ رہے تھے تو راجہ داہر جو غیر مسلم راجہ تھا اس کے سپاہیوں نے اس جہاز پہ لوٹ لیا اس کے اندر ایک مسلمان لڑکی تھی اور اس کو ایک راجہ داہر کے قید خانے کے اندر داد دیا گیا اے جنبن پروہ کے زندہ دل مسلمانو آؤ ذرا دیکھو اس لڑکی نے راجہ داہر کے قید خانے میں اپنے خون سے چمڑے پہ ایک خط لکھا تھا حجاج ابن یوسف کے نام جب حجاج ابن یوسف کے پاس میں وہ خط پہنچا بہت ظالم تھا حجاج ابن یوسف اس نے ایک مہت مسہور تابعی سجد ابن جمعہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحیح کروایا تھا اچھے کام بھی کیے تھے قرآن شریفے زیرو زبر بھی زینے لگوائے ہیں لیکن ظالم بہت بڑا تھا ظالم اتنا بڑا تھا کہ نمجاریخ میں میتا ہے کہ حجاج ابن یوسف کہتا تھا جب قوم سرکس ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے اوپر ظالم حکمران مقرر کرتا ہے لوگوں دیکھ لو میں بہی حکدان ہوں میں بہی بادشاہ ہوں اللہ رکھ در وہ حجاج ابن یوسف ہے اس لہنگی کا خط جب حجاج ابن یوسف کے پاس میں پہنچا دیکھا تو آنکھوں سے آسو نکل پڑے اس خط کی اندر لکھاتا ہے اے اللہ بات حاکم آج تیری قوم کی بیٹی راجہ داہر کے قید خانے میں قید ہے اگر اس کی عزت کو لوٹ لیا گیا اگر اس کی عبروں کو لوٹ لیا گیا اگر اس کی عزت سے کھلوار ہو گیا یہاں پر تو یاد رکھنا بادشاق سیامت کا دن ہوگا تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گی مولا میری عزت لڑتی رہی یہ آرام سے سوتا رہا میری عزت سے کھلوار ہوتا رہا یہ چین سے سوتا رہا میری عزت لوٹی جا رہی تھی راجہ داہر کے قید خانے میں اور یہ نرم بستر پر آرام سے سو رہا تھا اتنا سننا تھا حجہ جب نے یوسف کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جوان پتیجہ نگاہوں کے سامنے آ گیا تاریخ میں نام ملتا ہے محمد بن قاسم محمد بن قاسم نے کہا چچا روتے کیوں کہا بیٹا یہ خط آیا ہے کہا چچا کیا پڑھنے کی اجازت ہے بولا ہوا پڑھ لو جب محمد بن قاسم نے پڑا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے فرمایا محمد بن قاسم نے تم جاتے ہو اس کی عزت بچانے کے لیے یا تمہارا جوان پتیجہ اس کی عزت بچانے کے لیے چاہے گا تب حجہ جب نے یوسف نے کہا بیٹا خوج کو تو میں دوسری طرف بھیج چکا ہوں جنگ کے لیے اب میرے پاس خوج نہیں ہے جو میں اس کی عبرو بچانے کے لیے بھیج سکوں میں اس کو بچھلانے کے لیے راجہ داہر کے قید خانے سے کوئی لشکر بھیج سکوں تب محمد بن قاسم نے کہا تھا تم پریسان مت ہو اس کی عزت بچانے کے لیے یہ تیرا جوان پتیجہ چاہے گا جمعے کا دن آتا ہے مسجد میں خنبہ دیتے ہیں امام حضرت قاسم حضرت قاسم اور کہتے ہیں محمد بن قاسم کہتے ہیں اے لوگاں کوئی نماز جمعہ کے بعد مسجد سے جائے نہیں اتنا سننا تھا جو جہاں تھا وہی بیٹھا رہا جو جہاں تھا وہی بیٹھا رہا آج اگر مسجد کا امام کہتے ہیں بھائیو جانا نہیں ضروری بات کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ اٹھ کے جاتا ہے جس کے پاس میں پیسہ ہے کہیں مولانا مدرسے کے لیے چندہ نہ مانگ لیں کہیں مولانا مسجد کے لیے چندہ نہ مانگ لیں ارے نادان تجھے کیا پتا مولانا اپنے لیے تو تجھ سے کچھ